بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قارین اکرام آپ سب کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب ہے قارین اب ہم نوول پیاسے سمندر کا دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں دوسری رات بھی ڈاکٹر داور کو تجربہ گاہی میں گزارنی تھی شمیر دن میں ہی ان سے ملائی تھی لیکن اس نے اس سنہری لڑکی کا تذکرہ ان سے نہیں کیا تھا اگر اس کاغذ پر وہ روشن لہریں موجود ہوتیں تو وہ ضرور بر ضرور اس واقعے کا تذکرہ پاپا سے کرتی اب چونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں رہا تھا اس لیے وہ پرسرار واقعے کا تذکرہ کر کے اپنا مزہ کا نہیں اڑوانا چاہتی تھی کسی کو یقین نہ آتا چونکہ سب ہی اسے قواب دیکھنے والی لڑکی کہتے تھے اس وقت رات کے آٹھ بجے تھے اور شمیر اب بھی کچن ہی میں موجود تھی کیونکہ یہاں سے کھڑکی سے وہ جگہ صاف نظر آتی تھی جہاں پچھے رات اس نے اسے ہی لڑکی کو بیٹھے وے دیکھا تھا اس کا وہ گرم جوش اور طویل بوسہ جو اسے اب بھی یاد تھا جب اس کا تصور کرتی اس کی پشانی گرم ہو جاتی اس نے اسے کتنے پیار سے بھیچا تھا مگر وہ کون تھی کہاں سے آئی تھی اور ان تشریعوں کے نمونے اس کی نظروں سے گزرے تھے لیکن اسے کبھی یہ علم نہ ہوا تھا کہ ان مشہینوں میں کسی نئی جات کا بھی اضافہ ہوا ہے مگر وہ لڑکی وہ اس سے کتنی مختلف تھی اس کے جسم کی اننگت کتنی غیر معمولی تھی اگر اس کے بازوں پر ڈہنے بھی موجود ہوتے تو وہ بیٹھ چورو چاہاں اسے تسلیم کر لیتی کہ وہ کوئی پری ہے یہی سوچتی کہ وہ اندر سبا کی اس کہانیوں کی کوئی سنیری پری ہے نیلم پری یا قد پری یا زمرد پری کی طرح پھر اسے وہ سیاروں کا قیال آیا ان میں سے بعض آباد بھی تو ہیں تو کیا وہ کسی دوسرے سیارے سے آئی ہے وہ کھڑکی پہ کھڑی اس کے مطالعے سوچتی رہی اسے توقع تھی کہ شاید وہ آج بھی نظر آئے اور اس کی توقع سچمچ پوری ہو گئی اسے ٹھیک اسے جگہ ایک متحرک سا سایہ نظر آیا جہاں اس نے پچھل رات کو دیکھا تھا مگر ممکن ہے کہ وہ کوئی اور رہا ہو اس نے ایک بار پھر کھڑکی سے ہٹنا چاہا مگر پھر رک گئی گیرد خلقی روشنی پھیل گئی اور اسے اس کا نیلا لبادہ صاف نظر آنے لگا وہ وہیں کھڑی تھی جہاں اس نے اسے پچھل رات دوتے ہوئے دیکھا تھا شمی دروازے کی طرف بھاگی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے پیروں میں پر لگ گئے ہیں اور وہ اب کبھی زمین پر نہ پڑیں گے وہ بے تہاشا دورتی بھی بنگلے سے ٹیکرے کی طرف مڑ گئی یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ کسی ملازمی اسے دورتے ہوئے نہیں دیکھا ورنہ سارے ہی نوکر اس کے پیچھے بھاگنے لگتے وہ ٹیکرے سے رشیب میں اترتی چلی گئی سایہ قریب ہوتا جا رہا تھا اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے پھر اس نے خود کو اس کی گرف میں پایا وہ اسے بھیج بھیج کر پیار کر رہی تھی شمی کہہ رہی تھی میں تمہیں دوبارہ پا کر کتنی خوش ہوں میں آج سارا دن تمہارے مطالق سوچتی رہی اور اس نے کچھن کی کھڑکی میں شاعر میں تمہاری ہی منتصر تھی تم بہت اچھی ہو تمہارے پیار میں بڑی مٹھاز ہوتی ہے مجھے آج تک کسی نے اس طرح سے پیار نہیں کیا وہ بھی اسے مالحانہ انداز میں پیار کرنے لگی کچھ دیر بعد سنہی لڑکی اس کا ہاتھ تھامے اسے جھاڑیوں کی طرف لے جا رہی تھی شمی اس کی دہنی اتینی سے ایک عجیب قسم کی روشنی پھورتے دیکھ رہی تھی یہی مدہم سے روشنی اس کے گرد بھی پھیلی بھی تھی اور اس روشنی میں وہ راستہ تیہ کر رہی تھی شمی کو سمجھ نہ آسکے کہ اس کے روشنی کی رنگت کیسی ہے اس نے ایک بار پھر خود کو اس سے اڑنے والے گولے کے قریب پایا جس کا تجربہ اسے پچھ سی رات ہو چکا تھا یہاں سننے لڑکی کی اتینی سے پوٹنے والی روشنی پہلے کی نسبت کچھ تیز ہو گئی لڑکی نے گولے کی ایک روشنی کھڑکی کھولی اور شمی کو اندر چلنے کا اشارہ کیا کیوں نہیں میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکوں گی میرے پاپا پریشان ہوں گے لڑکی شاہر اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے آثار کی بنا پر اس کے معافی ضمیر سے آگا ہو گئی لہٰذا وہ اسے اشارے سے سمجھانے لگی کہ وہ کچھ دیر اس میں بیٹھیں گے وہ کہیں جائیں گے نہیں شمی ہچکچاہر کے ساتھ گولے میں داقل ہوئی لیکن اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ اس کا اندرونی حصہ چوکور تھا اس میں دو صوفے پڑے ہوئے تھے اس کی اوپری سطح اتنی اوچھی تھی کہ شمی کو اس میں ٹکرا جانے کے خوف سے چھکنا نہیں پڑا تھا اس کے سر سے تقریباً دو فٹ اوچھی تھی چھر ایک جانے دیوار میں ایک روشن لکیر سے نظر آ رہی تھی اور اس لکیر کی تیز مگر ٹھنی روشنی چاروں طرف پھیلی رہی تھی اب یہ بہت بڑا مکم نمہ صندوق معلوم ہو رہا تھا مگر شمی کو اس میں ذرا برابر بھی گھٹن نہیں محسوس ہوئی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کشادہ ہوادار کمرے میں بیٹھی ہو سنائی لڑکی اسے بڑی پیار بھری نظر سے دیکھ رہی تھی اس کی ہوتو پر ایک خواب آلود سی مسکرہار تھی دفعتاً اس نے ایک چرمی تھیلے سے کچھ چیزیں نکالیں یہ دو ٹوپیاں تھی جن کی رنگت بنفشی تھی ایک چھوٹا سا ڈبا تھا جس میں ایک چھوٹا سا برب لگا ہوا تھا اس نے ایک ٹوپیا اپنے سر پر منڈ لی اور دوسری شمی کی سر پر منڈنے لگی شمی کا دل بڑی شدہ سے دھراک رہا تھا بار بار اپنے خوش کھوتے لبوں پر اور زبان پھیرتی ٹوپیا اس کے سر پر منڈ دی گئی ٹوپی کے دونوں سر پر دو گوٹے سے لٹکے ہوئے تھے جو اس کی کانوں پر منڈ دیئے گئے ایک تار اس کے اور سنی لڑکی کی ٹوپیوں کو ایک دوسرے سے ملاتا تھا اور اس کے بعد سے ایک دوسرا تار اس ڈبے سے جا ملا تھا جس میں ایک چھوٹا سا برقی کمکمہ نفس تھا کمکمہ دوسرے ہی لمحے روشن ہو گیا اور شمی بڑھ بڑھائی پتہ نہیں تم کیا کرنے جا رہی ہو اس طرح ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے لڑکی نے جواب دیا اور شمی کا موہ حیرت سے کھل گیا کیونکہ یہ جواب اردو میں ہی تھا البتہ آواز ایسی تھی جہاں صرف کوئی مور کھڑکوں کے بجائے اردو بولنے لگا ہو آواز میں وہ لوچ اور مٹھا سرگز نہیں تھی جو شمی نے پچھلی رات محسوس کی تھی تمہیں حیرت ہو رہی ہے سنے یہ لڑکی بولی میں تمہاری زبان نہیں بول سکتی تھی لیکن یہ آلہ مجھے نہ صرف تمہارے قیالات سے آگا کرتا ہے بلکہ میرے قیالات تمہارے ہی زبان میں تمہارے کانوں تک پہنچاتا ہے میں نہیں سمجھی تم جو کچھ بھی کہہ رہی ہو وہ آلہ کے ذریعے میری زبان میں میرے کانوں تک پہنچ رہا ہے اور جو کچھ میں اپنی زبان میں کہہ رہی ہوں وہ تمہاری زبان میں تم تک پہنچ رہا ہے یعنی تم جو کچھ سوچتی ہو جو سمجھ دیتی ہو اور جو کچھ میں سوچتی ہوں اس سے تم آگا ہو جاتی ہو اوہ تب تو یہ جادو ہے شمی بولی نہیں یہ سائنس ہے ہم سپارسیا کے باشندے بہت ترقی آفتہ ہیں مگر یہ تو بتاؤ کہ یہ کونسا سیارہ ہے زمین شمی نے کہا اس کا دل پھر دھرکنے لگا زمین سنے لڑکی نے حیرت سے دھرایا میں یہ نام پہلے دفعہ سن رہی ہوں میں تو سمجھی تھی کہ میں ریامی پہ پہنچ گئی ہوں اوہو یہ ریامی بھی کوئی سیارہ ہے شمی نے حیرت سے کہا میں بھی یہ نام پہلے دفعہ سن رہی ہوں ہمارے نظام شمسی میں اس نام کا کوئی سیارہ نہیں ہے تھیر میں بتاتی ہوں کہ ہمارا سیارہ کونسا ہے اس نے سویچ بورٹ پر ایک بٹن پر انگلی رکھی اور پھر گولے کی چھت کھل گئی شمی کو تاروں بھرا آسمان نظر آنے لگا وہ دیکھو سنے لڑکی نے ایک طرف انگلی اٹھائی وہ سب سے روشن سیارہ سب سے بڑا سیارہ وہی سیارسیا ہے ارے وہ تو زہرہ ہے اسے یونانی میں وینس کہتے ہیں بلکل نیا نام جو میں نے کبھی نہیں سنا وہ سیارسیا ہے اچھی لڑکی میں وہی سے آئی ہوں اچھا چلو سیارسیا ہی سہی شمی نے ہس کے کہا مگر وہ تو ویران ہے اس میں زندگی کے آثار نہیں پائے جاتے تب یقیناً تم لوگ ہم سے تقریباً پانچ سو سال پیچھے ہو سیارسیا کے سائزدار پانچ سو سال پہلے کہتے تھے کہ ریامی یعنی تمہارا سیارہ غیر آباد ہے لیکن اب اب یہی دیکھ لو کہ میرے ریامی میں موجود ہوں تمہاری دور بھی ناقص ہے ہمارا سیارہ تو لاکھوں برس سے آباد ہے زہرہ کے متعلقے سے بلکل نئی دریافت ہے شمی نے سوچا اب وہ پاپا کی معلومات کا مزیکہ اڑا سکے گی مجھے سخت حیرہ تھے شمی بولی نہیں تمہیں متعین نہ ہونے چاہیے کیا تم نے کبھی کسی سیارے کا سفر کیا ہے ابھی ہم نے ایسے راکٹ نہیں بنا جس کے ذریعے ہم کوئی ایسا سفر کر سکیں یا یہ ممکن ہو جائے بس تو تم سیارسیا سے تقریباً ایک ہزار سال پیچھے ہو ایک ہزار سال پہلے سیارسیا میں بھی ایسے ہی فیک گزار بنانے کا مسئلہ درپیش تھا جو دوسرے سیاروں تک جا سکے فیک گزار کیا یہی جس میں ہم اسے بیٹھے ہیں اوہ تو یہ اڑنے والی مشین تمہار سیارسیا میں اس کو فیک گزار کہتے ہیں ہاں ہم اسے فیک گزار کہتے ہیں اب اسے پانچ سو سال پہلے اس کی شکل مختلف تھی اس وقت یہ پی فوس کہلاتا تھا مگر اس دور میں یہ صرف سیارسیا کی فضا میں پرواز کر سکتے تھے اس میں اتی قوت نہیں تھی کہ سیارسیا کی قوت کشش کے دوسرے دکھر سکتے مگر اب ہم اسے اس مقام تک لے جا سکتے ہیں جہاں سے دوسرے سیاروں کی قوت کشش کا اثر پڑ سکتا ہے مگر میرا فیک گزار سنائی لڑکی کے چہرے پر تشویش کے اثار نظر آنے لگے کیوں کیا بات ہے میں یہ سکوچ رہی ہوں کہ میرے فیک گزار میں یہ قرابی کیسے پیدا ہوئی کیسی قرابی یہ رامی کی قوت کشش کی حدود میں کیوں کر داخل ہوا جبکہ یہ خصوصیت سے ڈولیڈو کیلئے بنایا گیا ہے میں نے اس فیک گزار سے سیکرو بار ڈولیڈو تک کا سفر کیا ہے لیکن ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ سپی ارسا کی قوت کشش کی حدود سے نکلتے ہی اس کا روح رویہ میں کی طرف ہو جائے ڈولیڈو یہ کیا ہے یہ سیارسیا سے خرید ترین سیارہ ہے پتہ نہیں تم لوگ اس کو کیا کہتے ہو شمی کو سوچنے لگی پھر اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے نام نام سے تمہاری کیا مراد ہے تمہیں کیا کہہ کے مخاطب کہہ جاتا ہے اوہ میں سمجھی لوگ مجھے پانچ لاک پچ پچ ہزار تین سو سولہ کہتے ہیں یہ تو نمبر ہوا ہاں دیکھو آج سے ایک ہزار سال پہلے طرز حیات دوسرا تھا اس میں ایک جھنجر تھا یعنی فلا ابن فلا اب اس کا سوال نہیں رہ گیا اس طرح ایک ہی نام کے درجوں اور باب اور بیٹھے بیک فک مل جاتے تھے لہٰذا دشواری کی بنا پر انتظامی عمور میں قلل ہو جاتا تھا مگر اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی چادی بیا کی رسم بھی افس پارسیا میں نہیں پائی جاتی اس لئے ناموں کے بجائے نمبر چل رہے ہیں یہ طریقہ بڑا سائنٹیفک ہے بائی سے شرم و ننگ ہے شمی نے غسیلے لجے میں کہا بہت پسماندہ معلوم ہوتی ہو سنے ہی رڑکی حض پڑی سپارسیا میں اب سے ایک ہزار سال پہلے اس قسم کی لغب نظریات پائے جاتے تھے جب تک سپارسیا میں شادی بیا کی دکنرسی رسومات چلتی رہی ترقی کی مدان میں آگے نہیں بڑھ سکا بھلا شادی بیا کی رسومات کا سائنسی ترقی سے کیا تعلق شمی نے غسیلے سے رجے میں کہا اوف ہو مجھے تو تم سے خواموں کا محبت ہو گئی ہے ہونا تمہاری ذہنی سطح میری ذہنی سطح سے بہت نیچی ہے تم بڑی ذہین ہو تم سے ہزار گناہ زیادہ پیاری لڑکی میرے پاپا بہت بڑے سائنٹیسٹ ہیں میں ان کی بیٹی ہوں سائنٹیسٹ بہت بڑے سنے ہی لڑکی مزے کا قرآن والے انداز میں حد پڑی تم مجھے خواموں کا غصہ دلا رہی ہو اچھا ہم نہ دلاؤں گی سنے ہی لڑکی ایک بیک سنجیدہ ہو گئی تم بہت پیار سی گریہ ہو اور پچھل جاتا تو تم نے مجھ پہ احسان بھی کیا تھا نہیں اس خیال سے خاموش نہ ہو جاؤ ثابت کرو کہ تم مجھ سے زیادہ ذہین ہو جس طرح کہو ثابت کر دوں یہی سمجھا دو کہ شادی بیوہ کی رسم سائنسی ترقی میں کیسے حارج ہوتی ہے اس طرح بہترین دماغ نہیں پیدا ہو سکتے پیاری لڑکی خیر یہ جملہ مجھے پوری بحث کے بعد کہنا چاہیے تھا ہاں ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے دوروں کاروں میں جھولے سی کیوں لڑکا رکھی ہے ارے یہ تو آویزیں ہیں کیا یہ تمہارے سیارے میں عام طور پر لڑکا ہے جاتے ہیں ہاں بھائی تمہیں اس پہ حیرت کیوں ہے کہ تمہارے سیارے پر زیور نہیں پہنے جاتے نہیں خیر یہ بتاؤ کہ سارے آویزیں ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے تم لڑکاتی ہو نہیں بہت سے خصوصیوں کے اب اگر ایسے تمہارے کاروں میں لڑکا دیجئے تو تمہارے اپنے محر کے مطابق نہ لگے بتسورت ہو تو تم کیا کروگی میں انہیں اتار کر پھیک دوں گی آخر کیوں اس لیے کہ وہ میری پسند کی مطابق نہیں ہوں گے تو اس سے تمہارا کیا نقصان ہوگا ہوگا کیوں نہیں میں ان کے مطالق خریش میں متعلق رہا ہوں گی شاید ان کی وجہ سے کسی دوسرے کے مقابلے میں مجھے احساس کم تری ہونے لگے اس احساس کم تری سے تمہارا نقصان کیا ہوگا بہت بڑا نقصان احساس کم تری شخصیت کے لیے سب میں خاتل کی حصر رکھتا ہے ٹھیک ہے اگر تمہارے شخصیت برباد ہوگی تو تمہاری اولادیں کیسے ہی ہوں گی ختم کرو شمی شرما گئی بہت کچھ سننا نہیں چاہتی تمہیں اس خسم کی باتیں کروگی تو میں اٹھ جاؤں گی سوئے لڑکی ہسنے لگی پھر بولی اگر تم اپنے شہور کے معاملے میں کسی خسم کی خلش میں متلاہ ہو تو یقین نہ ہو کہ اس خلش یا زہری گرہ کی پرچھائیں تمہاری اولاد کی شخصیتوں پر ضرور پڑے گی اگر تمہیں دوسرے سے مطمئن نہیں ہو تو تمہارے بچے بھی غیر متوازن شخصیتوں کے حامل ہوں گے اس طرح سائن سے ترقی رک جاتی ہے پھر وہی میں کہتی ہوں خاموش رہو شمی شرما سے سرخ ہو گئی تم اسے ہزار سال پیچھے ہو ہم اس تذکرے کو ترق کر دے تو بہتر ہے وانا ممکن ہے کہ ہم دوسرے ایک سے متنفیر ہی ہو جائیں تمہارے رنگر سنیری کیوں ہیں شمی نے موضوع بدلنے میں مدد کی بس ہم ایسے ہی ہوتے ہیں ہاں دیکھو میں نے اپنے سیارے میں کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ میرا فیق گزار مجھ کو ڈولی ڈو کے بجائے ریامی لے جاتا ہے تم بھی میرا تذکرہ کسی سے نہ کرنا ہوا میں تو اپنے پاپا سے زرمیں ملانا چاہتی تھی ہرگز نہیں ہرگز نہیں اس پر مجھے کبھی مجبور نہ کرنا وانا ہماری دوسری قطعی قطع ہو جائے گی اور میں نے اگر سیار سیہ میں کسی سے تذکرہ کر دیا تو مجھے بھی اپنے فیق گزار سے ہاتھ دونے پڑیں گے اس پر حکومت قبضہ کر لے گی اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کے پرخش اڑا دی جائیں گے کہ یہ ڈرولیٹو کے وجہ ریامی کیوں پہنچ جاتا ہے ہاں تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتی محس تمہاری وجہ سے مجھے ریامی کے باشندوں سے ہمدردی ہو گئی ہے اگر سپارسیہ والوں کو اس کا علم ہو جائے تو وہ ڈرولیٹو کی طرح ریامی کو بھی تباہ کر دیں گے تم لوگ سیارسیہ والوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے سپارسیہ کے لوگ دس آدمی اور ایک فیقوزار پورے ریامی کو تحوالہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے اور تم میں سے جو زندہ بچیں گے وہ سپارسیہ والوں کے غلام کیلائیں گے اوہ شمی کی آنکھیں اور حیرت اور قوف سے پھیل گئیں اگر تم نے یا کسی سے میرا تذکرہ کر دیا تب بھی میرا فیقوزار خطرے پڑ جائے گا وہ پھر شاید کبھی میں سپارسیہ میں واپس بھی نہ جا سکوں ہاں پھر تو تم مسئیبت میں پڑ سکتی ہو شمی نے تشفیش کن لجے میں کہا بس اگر تم چاہتے ہو کہ میں دوسرے سے ملتے رہے تو میرے مطالع کسی کو بھی نہ بتانا حتیٰ کہ اپنے پاپا کو بھی اس سے لائم نہیں رکھنا کیونکہ ابھی تم نے بتایا کہ وہ سائنٹس ہیں لہٰذا وہ بھی میرے فیقوزار کے لیے تابع کن یا خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں دیکھو پھر میں کہتی ہوں اگر تم نے کسی سے تذکرہ کیا تو میری موت کے تم ہی ذمہ دار ہوگی نہیں نہیں میں کسی سے تذکرہ نہیں کروں گی چلو میرے ساں میرے گھر تو چلو پھر کبھی اب مجھے واپس جانا چاہیے ورنہ میں سپارسیاں کی کسی ویران حصے میں جا پڑوں گی پھر مجھے بہت دیر تک ادھر ادھر بھٹکنا پڑے گا اچھا مجھے اس روشنگی متعلق تو بتاؤ جو تمہارے ہاتھ سے نکلتی ہے ہاتھ سے نہیں نکلتی بلکہ یہ قسم کی ٹورچ ہے جو سپارسیاں کی حواباز استعمال کرتے ہیں یہ دیکھو سنائی لڑکی نے دہنی ہتیلی شمی کے آگے کر دی اب شمی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ خالی نہ تھے بلکہ ان میں چمڑے کے دستانے تھے ان دستانوں کی رنگرد بھی سنے رہی ہی تھی مگر ہتیلی کے برابر گولائی میں ایک گہرہ سبز رنگ نظر آ رہا تھا دفتر لڑکی نے فیگوزار کے اندر کی روشنی گل کر دی اب شمی نے دیکھا کہ اس کے دہنی ہاتھ کے تیلی کے سب دائرے سے روشنی پھوٹنی لگی ہے آہستہ آہستہ فیگوزار میں اتنی تیز روشنی پھیل گئی کچھ دیر پہلے خود فیگوزار کا برخی نظام پھیلا رہا تھا کل تو مجھ پہ مسئبتوں کے پہاڑ ہی ٹوڑے تھے سنی لڑکی نے کہا فیگوزار کے مشیننی خراب ہو گئی تھی اور اس ٹورچ کے گلو باو اس کی ترندے پڑ گئے اور میں اندھیرے میں ٹھوکرے کھاتی گر پڑی اگر تم نہ ہوتی تو مجھے یہیں خودکشی کر لینی پڑتی کیونکہ کسی شریر ہستی کی نظر اگر مجھے پڑ جاتی تو پھر میں کیا کرتی تم خود سوچو یہ فیگوزار اس کے ہاتھ لگ جاتے دیتی اور نہ ہی وہ مجھ پہ خوابوں پاسکتا تو پھر تم کیا کرتی تم اسے کیسے برباد کرتی اس میں چار توپے بھی موجود ہیں کافی میکزین ہر وقت رہتا ہے اگر توپے دوسرے مقصد کے لیے ہیں لیکن اسے اسے سلاباق بھی کیا جا سکتا ہے صرف طریقہ استعمال میں تھوڑی اس تبدیلی کرنی پڑتی ہے اس کے بعد فیگوزار کا تو کھڑا بھی کسی کے ہاتھ نہ آسکے گا اچھا دو باتیں اور بتاؤ یہ گلوپازم کیا ہے تم نے ابھی ٹوڑ کے سسلے میں اس کا دسکر رکھ گیا تھا اب پتہ نہیں تم لوگ ان چمکدار زراد کو کیا کہتے ہو ہم سپارسیہ والے انہیں گلوپازم کا نام دیا ہے یہ گندہ کو پارے سے بنائے جاتے ہیں پھر انہیں ریڈیم سے چارج گیا جاتا ہے چلو دوسری بات جلدی سے بتا پوچھ لو تاکہ مجھے ٹھیک ساتھوے منٹ پر یہاں سے روانہ ہونا ہے فیگوزار میں توپوں کی موجود کیا کیا مقصد ہے کیا تمہیں کسی کے خلاف استعمال کرتی ہو نہیں یہ جگو جدل کیلئے استعمال نہیں آتے بلکہ کائناتی سفر کا دورمدار ہوتا ہے ان پر اگر ہمیں فیگوزار ایسے محلوں سے گزارنا پڑتا ہے جہاں مختلف سیاروں کی خوات کشیر کے سراتیں ملتی ہیں وہاں فیگوزار خلا میں مولخ ہو جاتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے لڑھ سکتے ہیں اس وقت ہم یہ توپے استعمال کرتے ہیں دھماکوں کے دھچکوں سے فیگوزار آگے بڑھتے ہیں پھر جہاں ہی فیگوزار مختلف کشیروں کے اس متوازن حقے سے نکلتے ہیں کسی دوسرے سیاری کی خوات کشیر ان پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اسی طرف کچھتا چلا جاتا ہے اچھا بس اب میں پھر آوں گی تمہارے لئے میں بھی بیچینی محسوس کرتی ہوں تم بہت پیاری ہو کاش تپار سے ہمیں ہوتی سوئی نڑکی نے اپنے سر سے رنگی چپڑے کا خود اتار دیا اور شمی کے سر سے بھی اتار دیا دوسرے ہی لمحے وہ اسے پھر بھیج بھیج کر پیار کر رہی تھی اس بار شمی نے بھی اتنی گرم جوشی کا اظہار کیا پھر شمی نے فرگوزار سے باہر قدم رکھا اور پچھل رات کی طرح ایک بار پھر اسے ہوا کے زوردار جھوکے کا تجربہ ہوا فرگوزار فضاء میں بلند ہو چکا تھا پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں اور لائک بٹن کو ضرور پریس کریں